ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے کئی سارے مسنجرز بھیجے اسلام ایک ایسا ریلیجن نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انوینٹ کیا یا سٹارٹ کیا یا اوریجنیٹ کیا یا فاؤنڈر ہیں وہ بلکہ اسلام وہ ریلیجن ہے جو سارے پیغمبروں کا ریلیجن تھا اسلام سلم سے آتا ہے مطلب سبمیشن ساروں نے یہ سکھایا کہ اپنی مرضی کو اپنے مالک کیا گے سرنڈر کریں لیکن پچھلے پروفٹس اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ جو پچھلے جتنے انبیاء تھے وہ ساروں کا میسج اپنے زمانے اور دور اور لوکیشن اور پیریٹ کے لیے تھا جب وہ لوکیشن اور پیریٹ اور زمانہ گزر گیا تو تب اللہ نے اپنے ڈیوائن وزڈم میں ان سارے میسجز کی حفاظت نہیں کی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو کتابیں جو پہلے زمانے میں اللہ کی بھیجیوی وحی تھی لیکن بعد کے زمانے میں لوگوں نے اس کے اندر رد و بدل اور چینجز کیے لیکن قرآن کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی اور نبی اور پیغمبر نہیں آنے والا تو آگے کے انسانوں کو بھی صحیح راستہ جاننا ضروری تھا قیامت تک کے تو ایک اپ فرنڈ چیلنج ہے قرآن میں کہ یہ کتاب کبھی چینج نہیں ہونے والی اور یہی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے وجہ سے جیسا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا یہ کتاب ویسے کہ ویسی پریزروڈ ہے اور ویسے کہ ویسی رہے گی یہ خود ایک بہت بڑی ڈیوائن چیز ہے جسے اوپر والے نے کیا ہے اور جس کی بارے میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں